موسیقی اس کہانی میں پریم شبد کہیں نہیں ہے لیکن پریم کی یہ عدبت کا تھا ہے یوہ گسائی اور لچمی کا پریم بیاہ میں نہ بدل سکا گسائی فوج میں کرتے ہوئے نبھانے چلا گیا اور لچمہ کہیں اور بیاہ دی گئی جب ریٹائر فوجی لوٹا تو بال ودوہ لچمی کو دارون دکھ چھیلتے ہوئے پایا نہ گسائی بیاہ کر سکتا ہے نہ دکھ سے پار پا سکتا ہے کوسی جو ندی ہے گھٹوار یعنی پنچککی سے آٹا پیس کر دینے والا گسائی جو اب گھٹوار ہے انوٹھے کتھاکار شیکھر جوشی کی کلم سے بنا ہے یہ کوسی کا گھٹوار گسائی کا من چلم میں بھی نہیں لگا محل کی چھاؤں سے اٹھ کر وہ پھر ایک بار گھٹ کے اندر آیا ابھی کھپر میں ایک چوتھائی سے بھی ادھی گہوں شیش تھا کھپر میں ہاتھ ڈال کر اس نے ویرت ہی اُلٹا پلٹا اور چککی کے پاٹوں کے ورت میں فیلے ہوئے آٹے کو جھاڑ کر ایک ڈھیر بنا دیا باہر آتے آتے اس نے پھر ایک بار اور کھپر میں جھاں کر دیکھا جیسے یہ جاننے کے لیے کہ اتنی دیر میں کتنی پسائی ہو چکی ہے پرانتو اندر کی مقدار میں کوئی وشیش انتر نہیں آیا تھا کھس کھس کی دھونی کے ساتھ اتیانت دھیمی گتی سے اوپر کا پاٹ چل رہا تھا گھٹ کا پرویش دوار بہت کم اوچھا تھا خوب نیچے تک جھک کر وہے باہر نکلا سیر کے بالوں اور باہوں پر آٹے کی ایک ہلکی سفید پرت بیٹھ گئی تھی کھمبے کا سہارا لے کر وہے بودھ بودھ آیا جا سالہ صبح سے اب تک دس پنسیری بھی نہیں ہوا سورج کہاں کا کہاں چلا گیا ہے کیسی انہونی بات بات انہونی تو ہے ہی جیٹ بیٹھ رہا ہے آکاش میں کہیں بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں انیہ ورشوں اب تک لوگوں کی دھان روپائی پوری ہو جاتی تھی پریسال ندی نالے سب سوکھے پڑے ہیں کھیتوں کی سچائی تو در کنار بیچ کی کیاریاں سوکھی جا رہی ہیں چھوٹے نالے گلوں کے کنارے کی گھٹ مہینوں سے بند ہیں کوسی کے کنارے ہے گسائی کا یہ گھٹ پر اس کی بھی چال ایسی اور اب تو بھلے ندی پار کوئی بولے تو بات یہاں سنائی دے جائے چھپ 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 پرانی فوجی پینٹ کو گھٹنوں تک موڑ کر گسائی پانی کی گھول کے اندر چلنے لگا کہیں کوئی سراخ نکاس ہو تو بند کر دے ایک بوند پانی بھی باہر نہ جائے بوند بوند کی قیمت ہے ان دنوں پرائے آدھا فرلانگ چل کر ویباند پر پہنچا ندی کی پوری چوڑائی کو گھیر کر پانی کا بہاو گھٹ کی گھول کی اور موڑ دیا گیا تھا کنارے کی مٹی گھاس لے کر اس نے باندھ میں ایک دو ستان پر نکاس بند کیا اور پھر گھول کے کنارے کنارے چل کر گھٹ کے پاس آ گیا اندر جا کر اس نے پھر پاتوں کے ورت میں پھیلے ہوئے آٹے کو بہار کر ڈھیری میں ملا دیا کھپر میں ابھی تھوڑا بہت گےہو شیش تھا وہے اٹھ کر باہر آ گیا دور راستے پر ایک آدمی سرے پر پسان رکھے اس کی اور آ رہا تھا گسائی نے اس کی سویدہ کا خیال کر وہیں سے آواز دے دی ہے ہو یہاں لمبر دیر میں آئے گا دو دن کا پسان ابھی جمع ہے اوپر امید سنگھ کے گھٹ میں دیکھ لو اس وقتی نے مرنے سے پہلے ایک بار اور پریتن کیا اوچے سور میں پکار کر بولا ضروری ہے جی پہلے ہمارا لمبر نہیں لگا دوگے گسائی ہوتوں ہی ہوتوں میں مسکر آیا سالہ کیسا چکتا ہے جیسے گھٹ کی آواز اتنی ہو کہ میں سننا سکوں کچھ کم اوچی آواز میں اس نے ہاتھ الا کر اتر دے دیا یہاں ضروری کا بھی باپ رکھا ہے جی تم اوپر چلے جاؤ بھے آدمی لوٹ گیا محل کی چھاؤں میں بیٹھ کر گسائی نے لکڑی کے جلتے کندے کو کھوڑ کر چلم سلگائی اور گھڑ گھڑ کرتا دھونہ اڑاتا رہا خسر خسر چکی کا پاٹ چل رہا تھا کٹ 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 کھپر سے گدانے گرانے والی چڑیا پاٹ پر ٹکرا رہی تھی چچر چچر کی آواز کے ساتھ مدھانی پانی کو کٹ رہی تھی پتھروں کے بیچ میں ٹکھنے ٹکھنے تک پھیلا پانی کیا آواز کرے گا پانی کے گرب سے نکل کر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اپنا سیر اٹھائے آکاش کو نیار رہے تھے دو پر ہی ڈھلنے پر بھی اتنی تیز دھوپ کہیں چرہیا بھی نہیں بولتی کسی پرانی کا پریے اپریے سور نہیں سوکھی ندی کے کنارے بیٹھا گسائیں سوچنے لگا کیوں اس وقتی کو لوٹا دیا لوٹ تو وہ جاتا ہی گھٹ کے اندر ٹچ پڑے پسان کے تھیلوں کو دیکھ کر دو چارک شن کی باتچیت کا آسرا ہی ہوتا کبھی کبھی گسائیں کو یہ اکیلاپن کاٹنے لگتا ہے سوکھی ندی کے کنارے کا یہ اکیلاپن نہیں زندگی پر ساتھ دینے کے لیے جو اکیلاپن اس کے دوار پر دھڑنا دے کر بیٹھ گیا ہے وہی جسے اپنا کہہ سکے ایسے کسی پرانی کا سور اس کے لیے نہیں پالتو کتے بلی کا سور بھی نہیں کیا ٹھکانہ ایسے مالک کا جس کا گھر دوار نہیں بیوی بچے نہیں کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں گھٹنوں تک اٹھی ہوئی پرانی فوجی پینٹ کے موڑ کو گسائیں نے کھولا گھول میں چلتے ہوئے وہی حصہ تھوڑا بھیگ گیا تھا پر اس گرمی میں اسے بھیگی پینٹ کی یہ شیطلتہ اچھی لگی پینٹ کی سلوٹوں کو ٹھیک کرتے کرتے گسائیں نے ہک کے کی نلی سے مو اٹھایا اس کے ہوتوں میں بائیں کونے پر ہلکی سی مسکان اُبھر آئی بیتی باتوں کی یاد گسائیں سوچنے لگا اسی پینٹ کی بدولت یہ اکیلہ پن اسے ملا ہے نہیں یاد کرنے کو من نہیں کرتا پرانی بہت پرانی باتیں وہ بھول گیا ہے پر حوالدار صاحب کی پینٹ کی بات اسے نہیں بھولتی ایسی ہی فوجی پینٹ پہن کر حوالدار دھرم سنگھ آیا تھا لانڈری کی دھولی نوکدار کریز والی پینٹ ویسی ہی پینٹ پہننے کی متوہ کانکشا لے کر گسائیں فوج میں گیا تھا پر فوج سے لوٹا تو پینٹ کے ساتھ ساتھ زندگی کا اکیلا پن بھی اس کے ساتھ آ گیا پینٹ کے ساتھ اور بھی کتنی ہی سمرتیاں مخر ہیں اس بار چھٹیوں کی بات کون مہینہ ہاں بیساک ہی تھا سر پر کراس کھکری کے کرسٹ والی کالی کشتی نمہ ٹوپی کو ترچھا رکھ کر فوجی وردی پہنے وہ پہلی بار اینوال لیو پر گھر آیا تو چیڑ ون کی آگ کی تہرہ خبر ادھر ادھر فیل گئی تھی بچے بوڑھے سب ہی اس سے ملنے آئے تھے چاچا کا گوٹ ایک دم بھر گیا تھا تھسا تھس بستر کی نئی ایک دم صاف جگمک لال نیلی دھاریوں والی دری آنگن میں بچھانی پڑی تھی لوگوں کو بٹھانے کے لیے خوب یاد ہے آنگن کا گوبر دری میں لگ گیا تھا بچے بوڑھے سب ہی آئے تھے صرف چنا گڑ یا حلدوانی کے تمباکو کا لوگ نہیں تھا کل کے شرمیلے گسائیں کو اس نئے روپ میں دیکھنے کا کوتوحل بھی تھا پر گسائیں کی آنکھیں اس بھیڑ میں جسے کھوج رہی تھی بہوان نہیں تھی نالے پار کے اپنے گاؤں سے بھینس کے کٹیا کو کھوجنے کے بہانے دوسرے دن لچما آئی تھی پر گسائیں اس دن اس سے مل نہ سکا گاؤں کے چھوکرے ہی گسائیں کی جان کو بوال ہو گئے تھے بڑھے نرسنگ پردھان ان دنوں ٹھیک ہی کہتے تھے آج کل گسائیں کو دیکھ کر سوبنیا کا لڑکا بھی اپنی پھٹی گھیر کی ٹوپی کو ترچی پہننے لگا ہے دن رات بلی کے بچوں کی طرح چھوکرے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے سگرٹ بیڑی یا گپ شپ کے لوگ میں ایک دن بڑی مشکل سے موقع ملا تھا اسے لچما کو پات پتیل کے لیے جنگل جاتے دیکھ کر وہ چھوکروں سے کانکڑ کے شکار کا بہانہ بنا کر اکیلے جنگل کو چل دیا تھا گاؤں کی سیمہ سے بہت دور کافل کے پیڑ کے نیچے گسائیں کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹی لیٹی لچما کافل کھا رہی تھی پکے گدرائے گہرے لال لال کافل کھیل کھیل میں کافلوں کی چھینہ جھپٹی کرتے گسائیں نے لچما کی مٹھی بھیج دی تھی ٹپ ٹپ کافلوں کا گاڑھا لال رس اس کی پینٹ پر گر گیا تھا لچما نے کہا تھا اسے یہیں رکھ جانا میری پوری بہاں کی کرتی اس میں سے نکل آئے گی وہ کھل کھلا کر اپنی بات پر سویم ہی ہز دی تھی پورانی بات کیا کہا تھا گسائی نے یاد نہیں پڑتا تیرے لئے مکمل کی کرتی لا دوں گا میری سوا یا کچھ ایسا ہی پر لچما کو مکمل کی کرتی کس نے پہنائی پہاڑی پار کے رموانے جو توری نسان لے کر اسے بیہانے آئے تھا جس کے آگے پیچھے بھائی بہن نہیں مائ باپ نہیں پردیش میں بندوق کی ناوک پر جان رکھنے والے کو چھوکری کیسے دے دیں ہم لچما کے باپ نے کہا تھا اس کا من جاننے کے لیے گسائی نے تیڑے ترچھے بات چلوائی تھی اسی سال منگ سر کی ایک تھنڈی اداس شام کو گسائی کی یونیٹ کے سپاہی کسن سنگ نے کورٹر ماسٹر سٹور کے سامنے کھڑے کھڑے اس سے کہا تھا ہمارے گاؤں کے رام سنگ نے جید کی تب بھئی چھٹیاں بڑھانی پڑی اس سال اس کی شادی تھی خوب اچھی عورت ملی ہے شکل صورت بھی خوب ہے ایک دم پٹاکھا بڑی ہنسمک ہے تم نے تو دیکھا ہی ہوگا تمہارے گاؤں کے نزدیک کی ہے لچما لچما کچھ ایسا ہی نام ہے گسائی کو یاد نہیں پڑتا کون سا بہانہ بنا کر وہ کسن سنگ کے پاس سے چلا آیا تھا رم ڈے تھا اس دن ہمیشہ آدھا پیگ لینے والا گسائی اس دن دو پیگ رم لے کر اپنی چار پائی پر پڑ گیا تھا حوالدار میجر نے دوسرے دن پیشی کروائی تھی ملیریا پرکوشن نہ کرنے کے اپراد میں سوچتے سوچتے گسائی بد گسائی سوچنے لگا اس سال چھٹیوں میں گھر سے ویدہ ہونے سے ایک دن پہلے وہ موقع نکال کر لچما سے ملا تھا گنگا ناج جو کی قسم جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی آنکھوں میں آنسو بھر کر لچما نے کہا تھا ورشوں سے وہ سوچ ہوگی تو وہ اوش کہے گا کہ وہ گنگنات کا جاگر لگا کر پرائشت ضرور کر لے دیوی دیوتاوں کی جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں ناراض کرنے سے کیا لاب جس پر بھی گنگنات کا کوپ ہوا وہ کبھی بھل پھول نہیں پایا پر لچما سے کب بھی ڈھوگی یہ وہ نہیں جانتا لڑک پن سے سنگی ساتھی نوکری چاکری کے لیے میدانوں میں چلے گئے ہیں گاؤں کی اور جانے کا اس کا من نہیں ہوتا لچما کے بارے میں کسی سے پوچھنا اسے اچھا نہیں لگتا جتنے دن نوکری رہی وہ پلٹ کر اپنے گاؤں نہیں آیا ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن کا وولنٹیری ٹرانسفر لینے والوں کی لسٹ میں نای گسائیں کا نام اوپر آتا رہا لگا اتار پندرہ سال تک پچھلے بیساک میں ہی ویگاؤن لوٹا پندرہ سال بعد ریزرور میں آنے پر کالے والوں کو لے کر گیا تھا کھچڑی جسے گسائیں اپنی زندگی کی کتاب پڑھ کر سناتا شبد اکشر کتنا دیکھا کتنا سنا اور کتنا انبھو کیا ہے اس نے پر ندی کے کنارے کی یہ تپتی ریت پنچکی کی کھٹر کھیٹر اور میحل کی چھایا میں تھنڈی چلم کو نش پر یو جن گرگر گراتا گسائیں اور چاروں اور انی کوئی نہیں اک دم نرجن نستبد سنسان ایک ایک گسائیں کا دھیان ٹوٹا سامنے پہاڑی کے بیچ کی پگ ڈنڈی کے سر پر بوجھ لیے ایک نار آکرتی اسی اور چلی آ رہی تھی گسائیں نے سوچا یہیں سے آواز دے کر اسے لوٹا گوسی کے چکنے کائی لگے پتھروں پر کٹھنائی سے چل کر اسے وہاں تک آ کر کیول نراش لوٹ جانے کو کیوں وہ بات دے کرے دور سے چلا چلا کر پسان سوئکار کروانے کی لوگوں کی عادت کے کارن وحد تنگ ہو چکا تھا اس کارن آواز دینے کو اس کا من نہیں گھٹ کے اندر چلا گیا کپر کا آناز سما تھو چکا تھا کپر میں ایک کم ان والے تھیلے کو الٹ کر اس نے ان کا نکاس روکنے کیلئے کارٹ کی چڑیوں کو الٹا کر دیا کٹ کٹ کا سور بند ہو گیا میں جلدی جلدی آٹے کو تھیلے میں بھڑھنے لگا گھٹ کے اندر مثانی کی چھچر چھچر کی آواز بھی اپیک شکرت کم سنائی دے رہی تھی کیول چکی کے اوپر والے پاٹ کی گھسٹ تی ہوئی گھر گراہ ہٹ کا ہلکا دھیما سنگیت چل رہا تھا تب ہی گسائی نے سنا اپنی پیٹ کے پیچھے گھٹ کے دوار پر اس سنگیت سے بھی مدھر ایک ناری کا کنٹ سور کب باری آئے گی رات کی روٹی کے لیے بھی گھر میں آٹا نہیں ہے سر پر پسان رکھے ایک اسطری اسے یہ پوچھ رہی تھی گسائی کو اس کا سور پریچ چھ لگا چونکر اس نے پیچھے مر کر دیکھا کپڑے میں پسان ڈھیلا بندہ ہونے کی کارن بوجھ کا ایک سرہ اس کے موک کے آگے آگیا گسائی اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا لیکن تب بھی اس کا من جیسے آشنگ کی تو اٹھا اپنی شنکہ کا سمادھان کرنے کے لیے وہ باہر آنے کو مڑا کے ساتھ گسائی کو اپنی ہردہ کی دھڑکن کا آبھاس ہو رہا تھا گھٹ کے چھوٹے کمرے میں چاروں اور پیسے ہوئے ان کا چون پھیل رہا تھا جو اب تک گسائی کے پورے شریر پچھا گیا تھا اس کرترم سفیدی کے کارن وہ ورد سا دکھائی دے رہا تھا ستری نے اسے نہیں پہچانا اس نے دوبارہ ہی وے شبد دہرائے اب وہ بھی تیز دھوپ میں بوجھا سر پر رکھے ہوئے گسائی کا اتر پانے کو آتھر تھی شاید نکار آتما کو اتر ملنے پر وہ الٹے پاؤں لوٹ کر کسی انی چکی کا سہرہ لیتی پہلے ہی ٹیلہ لگا ہے دیر تو ہوگی ہی اس نے دبے دبے سور میں کہہ دیا اس تری نے کسی پرکار کی انونی ونہ نہیں کی شام کے آٹے کا پر بند کرنے کے لیے وہ دوسری چکی کا سہرہ لینے کو لوٹ پڑی گسائی کمر جھکا کر گھر سے باہر اور پھر اپنے ہاتھوں تتھا سر پر گرے ہوئے آٹے کو جھاڑ کر وہ ایک دو قدم آگے بڑھا اس کے اندر کی کسی اجیات شکتی نے جیسے اسے واپس جاتی ہوئی اس اس تری کو بلانے کو باد دے کر دیا آواز دے کر اس بلا لینے کو اس نے مو سری ندی تک پہنچ چکی تھی گسائیں کے انتر میں تیور اتھل پتھل مچ گئی اس بار آوے اتنا تیور تھا کہ وہ سویم کو نہیں روپ پایا لڑکھڑاتی آواز میں اس نے پکارا لچما دو گھبرات کی کارن میں پورے زور سے آواز نہیں دے پایا تھا سری نے یہ آواز نہیں سنی اس بار گسائین نے سوست ہو کر پنہ پکارا لچما لچما نے پیچھے مر کر دیکھا مائکے میں اسے سب ہی اسی نام سے پکارتے تھے یہ سمبودھن اس کے لئے سوابھاوک تھا پرنتو اسے شنکہ شاید یہ تھی کہ چکی والا ایک بار پسان اس نے وہیں سے پوچھا مجھے پکار رہے ہیں جی گسائین نے سینیت سور میں کہا ہاں لے آؤ ہو جائے گا لچما چھن بھر رکھی اور پھر گھٹکی اور لوٹ آئی اچانک ساکشات کر ہونے کا موقع نہ دینے کی اچھا سے گسائین ویستتہ کا پردرشن کرتا ہوا محل کی چھاؤں میں چلا گیا لچما پسان کا تھیلہ گھٹ کے اندر رکھائی باہر نکل کر اس نے آچل کے کور سے مو پہنچا تیز دھوپ میں چلنے کی کارن اس کا مو لال ہو گیا تھا کسی پیڑ کی چھائے میں وشرام کرنے کی اچھا سے اس نے ادھر ادھر دیکھا محل کی پیڑ کی چھائے کو چھوڑ کر انیہ کوئی بیٹھنے لائک ستان نہیں تھا وہ اسی اور چلنے لگی کسائیں کی ادھارتہ کی کارن رینیس ہو کر ہی جیسے اس نے نکٹ آتے آتے کہا تمہارے بال بچے جیتے رہیں گھٹوار جی بڑا اپکار کا کام کر دیا تم نے اوپر کے گھٹ میں بھی نہ جانے کتنی دیر میں نمبر ملتا اجات سنتتی کے پرتی دیئے گئے آشی ورچنوں کو گھسائیں نے من ہی من ونوت کے روپ میں گرہن کیا اس کارن اس کی مانسی کتل کتل کچھ کم ہو گئی لچما اس کی اور دیکھے اس سے پور بھی اس نے کہا جیتے رہیں تیرے بال بچے لچما مائے کے کب آئی گھسائیں نے انتر میں گھومڑتی آندھی کو روک کر یہ پرشن اتنے سہیت سور میں کیا جیسے وہ بھی ان دس آدمیوں کی طرح لچما کی لئے ایک سادھارن وقت ہو داریم کی چھایا میں پان پتیل جھاڑ کر بیٹھتے لچما نے شنکی درشتی سے گھسائیں کی اور دیکھا کوسی کی سوکھی دھار اچانک جل پلاوت ہو کر بہنے لگتی تو بھی لچما کو اتنا اشرے نہیں ہوتا جتنا اپنے سان سے کیول چار قدم کی دوری پر گھسائیں کو اس روپ میں دیکھنے گھسائیں ہی ہے تم جانے لچما کیا کہنا چاہتی تھی شے شبد اس کے کنٹ میں ہی رہ گئے ہاں پچھلے سال پلٹن سے لوٹ آیا تھا وقت کاٹنے کے لئے یہ گھٹ لگوا لیا گھسائیں نے اس کی جگیا سا شاند کرنے کے لئے کہا ہونٹوں پر مسکان لانے کی اس نے اسفل پھر گھسائیں نہیں پوچھا بال بچے ٹھیک ہیں آنکھیں زمین پر ٹکائے گردن ہلا کر سنکیت سے ہی اس نے بچوں کی کشلتہ کی سوچنا دے دی زمین پر گرے ایک داڑیم کے پھول کو ہاتھوں میں لے کر لچما اس کی پنکھڑیوں کو ایک ایک کر نردیش توڑنے لگی اور گھسائیں پتلی سیکھ لے کر آگ کو کریت تا رہا باتوں کا کرم بنائے رکھنے کے لئے گھسائیں نے پوچھا تو ابھی اور کتنے دن مائکے ٹھہرنے والی ہے اب لچما کے لئے اپنے کو روکنا اسمبھا ہو گیا ٹپ 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 وہ سر نیچہ کی آنسو گرانے لگی سسکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اٹھتے گرتے کندوں کو گھسائیں دیکھتا رہا اسے یہ نہیں سوج رہا تھا کہ وہ کن شبدوں میں اپنی سہان نبوتی پرکٹ کرے اتنی دیر بعد سہسا گھسائیں کا دھیان لچمہ کے شریر کی اور گیا اس کے گلے میں کالا چرے سوہا چن نہیں تھا ہتھ پرب سہ گھسائیں اسے دیکھتا رہا اپنی ویہواری کے اگیانتہ پر اسے بہت جنجلہ ہٹ ہو رہی تھی آج اچانک لچمہ سے بھیٹ ہو جانے پر وہ ان سب باتوں کو بھول گیا جنہ وہ کہنا جاتا تھا ان کشنوں میں وہ کیول مات شوتا بن کر رہ جانا جاتا تھا گسائیں کی سہان بھوتی پون درشتی پا کر لچمہ آسو پہنچ دی ہوئی اپنا دکھڑا رونے لگی جس کا بھگوان نہیں ہوتا اس کا کوئی نہیں ہوتا جیر چٹھانی سے کسی طرح پند چھڑا کر یہاں ماں کی بیماری میں آئی تھی وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ایک اب حاگہ مجھے رونے کو رہ گیا ہے اسی کے لئے جینا پڑ رہا ہے نہیں تو پیٹ پر پتر باندھ کر کہیں ڈوب مرتی جنجال کٹتا یہاں کاکہ کاکی کے ساتھ رہ رہ ہو گسائی نے پوچھا مشکل پڑھنے پر کوئی کسی کا نہیں ہوتا جی بابا کی جائدات پر ان کی آنکھ ہی لگی ہیں سوچتے ہیں کہیں میں حق نہ جمال ہوں میں نے صاف صاف کہہ دیا مجھے کسی کا لینا دینا نہیں ہے جنگلات کا لیسہ ڈھوڈ ہو کر اپنی گزر کر لوں گی کسی کی آنکھ کا کانٹا بن کر نہیں رہوں گی گسائی نے کسی پرکار کی موقع سموید نہ نہیں پرکٹ کی کیول سہانو بھوتی پون درشتی سے اسے دیکھ تھا بھر رہا داریم کے ورکش سے پیٹ ٹکا کر لچمہ گھٹنے موڑ کر بیٹھی تھی گسائی سوچنے لگا پندرہ سولہ سال کسی کی زندگی میں انتر لانے کے لئے کم نہیں ہوتے سمی کا یہ انترال لچمہ کے چہرے پر بھی ایک چھاپ چھوڑ گیا تھا پر اسے لگا اس چھاپ کے نیچے وہ آج بھی پندرہ ورش پہلے کی لچمہ کو دیکھ رہا ہے کتنی تیج دھوپ ہے سال لچمہ کا سور اس کے کانوں میں پڑا پرسنگ بدلنے کیلئے ہی جیسے لچمہ نے یہ بات جان بوچ کر کہی ہو اور اچانک اس کا دھیان اس اور چلا گیا جہاں لچمہ بیٹھی تھی دارم کی پھیلی پھیلی ادھرکی ڈالوں سے چھن کر دھوپ اس کے شریر پر پڑ رہی تھی سورج کی ایک پتلی کرن نجانے کب سے لچمہ کے ماتھے پر گری ہوئی ایک لٹکو سنہری رنگینی میں ڈبو رہی تھی گسائیں ایک ٹک اسے دیکھتا رہا دو بہر تو بیٹ والے ہوں گے اس نے کہا ادھر دھوپ لگ رہی ہو تو ادھر آجاؤ چھاؤ میں کہتا ہوا گسائیں ایک جمہائی لے کر اپنے ستان سے اٹھ گیا نہیں یہ ٹھیک ہے کہہ کر لچمہ نے گسائیں کی اور دیکھا لیکن وہ اپنی بات کہنے کے ساتھ ہی دوسری اور دیکھ نی لگا تھا گھٹ میں کچھ دیر پہلے ڈالا ہوا پسان سماپتی پر تھا نمبر پر رکھے وے پسان کی جگہ اس نے جا کر جلدی جلدی لچمہ کا اناج کھپر میں کھالی کر دیا دیرے دیرے چل کر گسائیں گول کے کنارے تک گیا اپنی انجوری سے بھر بھر کر اس نے پانی پیا اور پھر پاس ہی ایک بنجر گھٹ کے اندر جا کر پیتل اور الیومینیم کی کچھ برطن لے کر آگ کے نکٹ لوٹ آیا آس پاس پڑی ہوئی سوکھی لکڑیوں کو بٹور کر اس نے آگ سلگائی اور ایک کالک پتی بٹلوئی میں پانی رکھ کر جاتے جاتے لچما کی اور مو کر کہ گیا چائے کا ٹیم بھی ہو رہا ہے پانی اُبل جائے تو پتی ڈال دے نا پڑی میں پڑی ہے لچما نے اتر نہیں دیا وہ اسے ندی کی اور جانے والی پگ ڈنڈی پر جاتا ہوا دیکھ تھی رہی سڑک کنارے کی دکان دودھ لے کر لوٹتے لوٹتے گسائیں کو کافی سمیں لگ گیا تھا واپس آنے پر اس نے دیکھا ایک چھے سات ورش کا بچہ لچما کی دے سے سٹ کر بیٹھا ہوا ہے بچے کا پریچہ دینے کی اچھا سے جیسے لچما نے کہا اس چھوکرے کو گھڑی بھر کے لیے بھی چین نہیں ملتا جانے کیسے پوچھتا کھوچتا میری جان کھانے کو یہاں بھی پہنچ گیا ہے گسائیں نے لکش کیا کی بچہ پار بار اس کی درشتی بچا کر ماں سے کسی چیز کے لیے زد کر رہا ہے ایک بار جھنج لکھ لچما نے اسے جھڑک دیا چپ رہے ابھی لوٹ کر گھر جائیں گے اتنی سی دیر میں مرہ کیوں جا رہا ہے چائے کے پانی میں دودھ ڈال کر گسائیں پھر اس بنجر گھٹ میں گیا ایک تھالی میں آٹا لے کر وہ گھول کے کنارے بیٹھا بیٹھا اسے گونت نے لگا محل کے پیڑ کی اور آتے سمیں اس نے ساتھ میں دو ایک برطن اور لے لیے لچمہ نے بٹلوئی میں دودھ چینی ڈال کر چائے تیار کر دی تھی ایک گلاس ایک الومینیم کا مگ اور ایک الومینیم کے میسٹین میں گسائی نے چائے ڈال کر آپس میں بانٹ لی اور پتھروں سے بنے بے ڈھنگے چولے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں بنانے کا اپکرم کرنے لگا ہاتھ کا چائے کا گلاس زمین پر ٹکا کر لچمہ اٹھی ہاتے کی تھالے اپنی اور کھسکا کر اس نے سویم روٹی پکا دینے کی اچھا ایسے سور میں پرکٹ کی ورشوں بعد گسائی نے ایسی روٹیاں دیکھی تھی جو انشتی تاکار کی فوجی لنگر کی چپاتیوں یا سویم اس کے ہاتھ سے بنی بے ڈال روٹیوں سے اکدم بھین تھی آٹے کی لوئی بناتے سمیں لچمہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑی تیزی سے گھوم رہے تھے کلائی میں پہنے ہوئے چاندی کے کڑے جب کبھی آپس میں ٹکرا جاتے تو کھن کھن کا ایک اتیانت مدھر سور نکلتا چکی کے پارٹ پر ٹکرانے والی کارٹ کی چیڑیوں کا سور کتنا نیرس ہو سکتا ہے یہ گسائی نے آج پہلی بار انبھو کیا کسی برتنوں کو سمیٹ چکی تھی اور اب آٹے میں سنے ہاتھوں کو دھو رہی تھی گسائی نے بچے کی اور دیکھا وہ دونوں ہاتھوں میں چائے کا مگ تھامے ٹک ٹکی لگا کر گسائی کو دیکھے جا رہا تھا لچما نے آگ رہ کے سور میں کہا چائے کے ساتھ کھانی جیسے بچے کے سمبند میں چنت ہونے کی اس کی چیشتہ اندھ کار ہو نانا جی وہ تو ابھی گھر سے کھا کر ہی آ رہا ہے میں روٹیاں بنا کر رکھ آئی تھی اتیان سنکوچ کے ساتھ لچما نے آپتھی پرکٹ کر دی ہاں یوں ہی کہتی کہاں رکھی تھی روٹیاں گھر میں بچے نے روانسی آواز میں واسط وک ستتی سپشٹ کر دی وہ دھیان پورک اپنی ماں اور اس اپرشت ویکتی کی باتیں سن رہا تھا اور روٹیوں کو دیکھ کر اس کا سیم ڈھیلا پڑ گیا تھا چپ آنکھیں ترےر کر لچما نے اسے ڈانٹ بھوک لگائی ہوگی ڈانٹ نے سے کیا فائدہ گسائی نے بچے کا پکش لے کر دو روٹیاں اس کی اور بڑھا دی پرانتو ماں کی انمتی کے بینا انہیں سویکارنے کا ساحس بچے کو نہیں ہو رہا تھا وہ للچائی درشتی سے کبھی روٹیوں کی اور کبھی ماں کی لے کیوں نہیں لیتا جہاں جائے گا وہ ہی اپنی لکشن دکھائے گ اس سے پہلے کی بچہ رونا شروع کر دے گسائی نے روٹیوں کے اوپر ایک ٹکڑا گڑکا رکھ بچے کے ہاتھوں میں دیا بھری بھری آنکھوں سے اس انوکھے مطر کو دیکھ کر بچہ چپچاپ روٹی کھانے لگا اور گسائی کوتک پون درشتی سے اس کے ہلتے ہوئے ہوتوں کو دیکھتا رہا اس چھوٹے سے پرسنگ کی کارن وات ورن میں ایک تناو سا آ گیا تھا جسے گسائی اور لچم دونوں ہی انبھاو کر رہے تھے سویم بھی ایک روٹی کو چائے میں ڈبا کر کھاتے کھاتے گسائی نے جیسے اس تناو کو کم کرنے کی کوشش میں ہی مسکرا کر کہا لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں عورت کے ہاتھ کی بنی روٹیوں میں سواد ہی دوسرا ہوتا ہے لچم نے کرون درشتی سے اس کی اور دیکھا گسائی ہو ہو کر کھوکلی ہسی ہس رہا تھا کچھ ساک سبزی ہوتی تو بیچارہ ایک آدھی روٹی اور کھا لیتا گسائی نے بچے کی اور دیکھ کر اپنی ویوشتہ پرکٹ کی ایسی ہی کھانے پینے والے کی تکتیر لے کر پیدا ہوا ہوتا تو میرے بھاگ کیوں پڑتا دو جیب ٹوٹولتے ہوئے گسائی نے سنکھوش پون سوار میں کہا لچما لچما نے جگیاسا سے اس کی اور دیکھا گسائی نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کی اور بڑھاتے ہوئے کہا لے کام چلانے کے لئے یہ رکھ لے میرے پاس ابھی اور ہے پرسوں دفتر سے منی آرڈر آیا تھا نہیں نہیں جی کام تو چل ہی رہا ہے میں اس مطلب سے تھوڑے کیا رہی تھی یہ تو بات چلی تھی تو میں نے کہا کہہ کر لچما نے سہائیتہ لینے سے انکار کر دیا گسائی کو لچما کا یہ وہوار اچھا نہیں لگا روکھی آواز میں بہ بولا دکھ کتنا پھونکا ہم نے زندگی میں ہے کوئی حساب پر کیا فائدہ کسی کے کام نہیں آیا اس میں احسان کی کیا بات ہے پیسہ تو مٹی ہے سالہ کسی کے کام نہیں آیا تو مٹی اکتم مٹی پرنتو گسائی کے اس درک کے باوجود بھی لچما اڑی رہی بچے کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس نے داشی گم بھیرتا سے کہا گنگ نہ داہین رہیں تو بھلے برے دن نبھی جاتے ہیں جی پیٹ کا کیا ہے گھٹ کے خپر کی طرح جتنا ڈالو کم ہو جائے اپنے پرائے پریم سے ہز بول دیں تو وہ بہت ہے دن کٹنے کے لیے گسائی نے گوھر سے لچمہ کی موہ کی اور دیکھا ورشوں پہلے اٹھے ہوئے جوار اور طوفان کا وہاں کوئی چن نشیش نہیں تھا اب وہ ساغر جیسے سیماؤں میں بند کر شانت ہو چکا تھا روپیہ لینے کے لچمہ سے ادھک آگرہ سیسا اس کی چال تیز ہو گئی اور گھٹ کے اندر جا کر اس نے ایک بار شنکی ترشتی سے بہار کی اور دیکھا لچمہ اس اور پیٹ کیے بیٹھی تھی اس نے جلدی جلدے اپنی نجی آٹے کے ٹن سے دو ڈھائی سیر کے قریب آٹا نکال کر لچمہ کے آٹے لے کر وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا بہار آ کر باند کی اور دیکھ نگ اوپر باند پر کسی کو گھستے ہو دیکھ کر اس نے ہاگ دی شاید کھیت کی سچائی کے لیے کوئی پانی توڑنا جاتا تھا باند کی اور جانے سے پہلے وہ ایک بار لچمہ کی نکٹ گیا پسان پس جانے کی سوچنا اسے دے کر واپس لوٹتے ہوئے پھر ڈھٹک کر کھڑا ہو گیا من کی بات کہنے میں جیسے اسے جھجک ہو رہی ہو اٹک اٹک کر بھے بولا لچمہ لچمہ نے سر اٹھا کر اس کی اور دیکھا گسائی کو چپ چاپ اپنی اور دیکھتے ہوئے پا کر اسے سنکوش ہونے لگا وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا ہے اس بات کی آشنکہ سے اس کے مو کا رنگ اچانک پھیکا ہونے لگا پر گسائی نے جھجکتے ہوئے کئول اتنا ہی کہا کبھی چار پیسے جوڑ جائیں تو گنگ ناحت کا جاگر لگا کر بھول چوک کی معافی مانگ لے نا پود پریوار والوں کو دیوی دیو تک کوپ سے بچا رہنا چاہیے لچما کی بات سننے کے لئے بہن ہی رکا پانی توڑنے والے کھیتی ہار سے جھگڑا نپٹا کر کچھ دیر بعد لوٹتے ہوئے اس نے دیکھا سامنے والے پہاڑ کی پک ڈنڈی پر سر پر آٹا لیے لچما اپنے بچے کے ساتھ دیرے دیرے چلی جا رہی تھی وہ انہیں پہاڑی کے موڑ تک پہنچنے تک ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا گھٹ کے اندر کاٹ کی چڑیاں اب بھی کٹ کٹ آواز کر رہی تھی سابسونسان نیستبت